موسیقی وہ اس لیے نہیں نظر آتا کیونکہ پستک کے آرپار پرکاش نہیں جا پا رہا لکڑی کا گھٹکا جب ہتیلی پر رکھتے ہیں تو بتاؤ کیا دکھتا ہے آدھی ہتیلی دکھ رہی ہے بتاؤ آدھی ہتیلی کیوں دکھ رہی ہے کیونکہ جس جگہ پر لکڑی کا گھٹکا رکھا گیا ہے اس جگہ سے پرکاش آرپار نہیں جا پاتا اس کا مطلب لکڑی کٹ گھٹکا اپار درشی ہے اب میں تمہیں کاغذ رکھ کے دکھاتے ہوں کاغذ کے آرپار پرکاش نہیں جا پا رہا اس لیے ہمیں ہتیلی نہیں دکھ رہی کیونکہ پرکاش اس کاغذ کے آرپار نہیں جا پا رہا اس کا مطلب جن کے آرپار پرکاش نہیں جا پاتا انہیں ہم اپار درشی پدارت کہتے ہیں اپار درشی پدارت کون کون سے ہوتے ہیں جیسے یہ پستک لکری کا گھٹکا اور کاغج اسی طرح اگر ہم اس گلاس میں پانی بھریں تو دیکھو پانی نظر آتا ہے نہیں اس کا مطلب گلاس بھی اپار درشی پدارت ہے اب ہم پیسے کو پانی میں ڈالتے ہیں بتاؤ سکھا دکھتا ہے ہاں دیدی پانی میں پڑا پیسے تو انہیں دکھائی دے رہا ہے اس لئے دکھتا ہے کیونکہ پانی کے آر پار پرکاش چلا جاتا ہے دیکھو کانچ کے آر پار میری اونگلیاں دکھ رہی ہیں کیونکہ پرکاش کانچ کے آر پار چلا جاتا ہے بتاؤ کیوں دکھ رہی ہیں کیونکہ کانچ کے آر پار بھی پرکاش چلا جاتا ہے بہت اچھے اب دیکھو جب اس کانچ کو میں اپنی ہتیلی پہ رکھتی ہوں تو ہتیلی دکھتی ہے ہاں گری ہتیلی دیکھتی ہے کانچ کے آر پار پرکاش چلا جاتا ہے اسی لیے ہمیں ہتیلی نظر آ رہی ہے جن پدارت کے آر پار پرکاش چلا جاتا ہے انہیں ہم پاردرشی پدارت کہتے ہیں بتاؤ پاردرشی پدارت کنہیں کہتے ہیں جن پدارتوں کے آر پار پرکاش چلا جاتا ہے انہیں ہم پاردرشی پدارت کہتے ہیں بہت اچھے پاردرشی پدارت کون کون سی ہوتی ہیں کانچ وائیو جل اب ہم پتلا کپڑا ہتیلی پر رکھیں گے بتاؤ ہتیلی کیسی نظر آ رہی ہے ہلکی ہلکی ہاں کیونکہ اس کپڑے کے آرپار پرکاش کا کچھ ہی بھاگ جا پاتا ہے اس وجہ سے ہتیلی ہمیں دھنلی سی نظر آتی ہے اب میں تمہیں کاغذ پر تیل لگا کے دکھاؤں گی اور اس کے نیچے ہتیلی رکھیں گے اب بتاؤ ہتیلی کیسی نظر آ رہی ہے دھنڈلی دھنڈلی کاغذ پر تیل لگا دینے سے پرکاش کا کچھ بھاگ اس کے آرپار جا پا رہا ہے اس وجہ سے ہتیلی ہمیں دھنڈلی دھنڈلی نظر آ رہی ہے جن کے آرپار پرکاش کا کچھ بھاگ جا پاتا ہے انہیں ہم ارپاردرشی پدارت کہتے ہیں ارپاردرشی پدارتوں کے نام بتاؤ تیل لگا کاغذ پتلا کپڑا بہت اچھے یہ ہے پلاسٹک کا ٹکڑا اس کے آرپار پرکاش چلا جاتا ہے اس وجہ سے ہتیلی صاف دکھ رہی ہے بتاؤ ہتیلی صاف کیوں دکھ رہی ہے کیونکہ یہ پاردرشی پدارت ہے پاردرشی پدارتوں کے نام بتاؤ کانچ، وایو، جل پانی میں تو سب چیز دکھائی دیتی ہے اور اپاردرشی وستووں کے نام جن پدارتوں کے آرپار پرکاش نہیں جا پاتا انہیں اپاردرشی پدارت کہتے ہیں جیسے یہ پستک، کاغذ اور لکڑی کا گھٹکا اسی طرح ارپاردرشی پدارتوں کے نام بتاؤ تیل لگا کاغذ پتلا کپڑا بتاؤ ارپاردرشی کسے کہتے ہیں جن پدارتوں کے آرپار پرکاش کا ہلکا سا بھاگ جاتا ہے انہیں ارپاردرشی پدارت کہتے ہیں بہت اچھے ہیں